جو سلمان پہ گواب و محمد جو خدر پہ گواب و محمد جو یحیاء پہ گواب و محمد جو دکریہ پہ گواب و محمد جو والین پہ گواب و محمد جو آخرین پہ گواب و محمد جو فلک اول پہ گواب و محمد جو فلک اول پہ گواب و محمد جو فلک دجون پہ گواب و محمد جو فلک سیون پہ گواب و محمد جو فلک چارون پہ گواب و محمد جو فلک پنجون پہ گواب و محمد جو فلک ششون پا گوابا محمد جو فلک حفتم پا گوابا محمد جو قعبہ قوسائل پا گوابا محمد جو صدرہ پا گوابا محمد جو طوبہ پا گوابا محمد جو ودو پا گوابا محمد جو مسلح پا گوابا محمد جو عش پا گوابا محمد جو فلت پا گوابا محمد جو محراب پا گوابا محمد جو مسلح پا گوابا محمد جو تدبی پا گوابا محمد جو منبر پا گوابا محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسلام امن کا مذہب ہے اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے دہشتگردی الگ ہے اسلام الگ ہے اور اگر سے کوئی بنا میں اسلام دہشتگردی کر رہا ہے اور اس کو اسلامی نام دے رہا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نام تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نام تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جس کا جو دل چاہے وہ بنا میں اسلام کرتا پھرے اور سارے دھبے اسلام کے کھاتے میں جاتے چلے جائیں ہر برائی ایک مسلمان کرتا رہے اور وہ بنا میں مذہب کرے اور بے گناہ انسانوں کا خون بہانے کو اسلام نہیں کہتے ہیں پلین کو کرائش کر دینے کو ہوا میں اسلام نہیں کہتے ہیں پلین کو اڑا دینے کو اسلام نہیں کہتے ہیں بسوں کو جلا دینے کو اسلام نہیں کہتے ہیں چلانے یزیدیوں کا کام ہے حسینیوں کا نہیں بنام ملوکیت بنام حکومت بنام اختدار بنام نام نمود بنام شہرت اسلام کے اندر آتنگ واد انٹر کر گیا اسلام کے اندر آتنگ واد انٹر کر گیا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں نہیں آج میں اس مجلس کے حوالے سے جب انسانوں کو میسے دینا چاہتا ہوں آؤ آکے دیکھو اللہ کا رسول جب سب سے بڑا مجمع لے کے آتا ہے یعنی شبہ حجرت اکیلے نکلے شبہ حجرت مکہ سے مدینہ کے لئے اکیلے نکلے تنہا نکلے مگر جب مکہ میں داخل ہوئے مکہ والوں نے ستایا بہت تھا مہمت کو کھاتے بچھاتے تھے پتھر پھیکتے تھے دیوانہ کہتے تھے ماد اللہ مجنون کہتے تھے بچوں سے خاک گلواتے تھے اور مکہ والوں نے بہت ستایا تھا عبادت میں خلل ڈالتے تھے عبادت میں خلل ڈالتے تھے مگر عزیزان محترم جب اللہ کا رسول فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوا تو اس طریقے سے آیا کہ اطلاع بڑا لشکر لے کے مکہ کے اندر مدینہ سے آ رہے ہیں کہ آلو بھی ہے کہ حد نگاہ تک انسان ہی انسان دکھائی دے رہے ہیں حد نگاہ تک انسانوں کی ایک بھیڑھائے مکہ میں رات کے اندھیرے میں جھٹ پٹا وقت تھے رسول مدینہ سے چلے ہیں اور مکہ آ رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ صفیت پرچم جو آمن کا پرچم ہوتا ہے جو پیش کا پرچم ہوتا ہے صفیت پرچم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور تمام مسلمانوں کو یہ میشہ دے دیا کہ کوئی کسی کو لقصان نہیں پہنچائے گا کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا اور جھٹ پٹے وقت تقریباً شام کا چار پائد بجا ہوگا کہ اللہ کا رسول مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ گئی مکہ میں داخل ہوتے ہوتے سورہ ہی ڈوب جائے گا اپنے لشکر کو ہدایت کر دی کہ میرا لشکر مکہ میں آج نہیں داخل ہوگا ایسا نہ ہو کہ رات کے پردے میں ایک انسان کے ہاتھ سے دوسرے انسان کا قتل ہو جائے لہذا ہم کل صبح مکہ میں داخل ہوں گے آج نہیں ادھر دو لوگ لشکر کا معاینہ کرنے کے لیے مکہ میں ایک پہاڑی پچھل ہے رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب اور یزید کا دادا ابو سفیان دو لوگ مکہ کی پہاڑی پچھل ہے اور دونوں نے لشکر اسلام کو دیکھا دیکھئے دو نظریہ کہاں سے چلے اسلام میں نبوت اور اسلام میں حکومت یہ نظریہ کب سے چلے دو لوگ جب مکہ کی پہاڑی پچھل ہے ایک مسلمان ہیں پرافیڈ آف محمد کے چچاں ہیں عباس ابن عبد المطلب ایک یزید کا دادا ہے ابو سفیان یہ دونوں مکہ کی پہاڑی پر آئے پورے لشکر کو دیکھا اور ابو سفیان پرانی جنگیں لڑے ہوئے تھا لشکر خوب جمع کیے تھے اسلام کے خلاف عباس سے کہنے لگا رسول کے چچا سے کہ اوفوہ تمہارے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے سنیے گا مرے جملے کو ایک کافر نظر یہ ابو سفیان کے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اوفوہ تمہارے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے عباس ابن عبد المطلب بھی وہی کھڑے تھے انہیں نے پیٹ میں کوہنی ماری کہا بدبخت یہ حکومت نہیں نبوہ تھا ہے توجہ چاہتا ہے عزیز آنے محترم نعرہ سلمات نعرہ سلمات نعرہ سلمات کہا بدبخت یہ حکومت نہیں نبوہ تھا ہے اب دو نظریت تھے فتح مکہ کی رات کو ایک حکومت والا ایک نبوہت والا ابھی تک سب خیریت تھی مگر فتح مکہ کے دل غضب ہو گیا یہ ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور جب یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام میں دونوں لوگ داخل ہو گئے حکومت والے بھی نبوہت والے بھی جس سے کہوں تم حکومت کے لئے آئے ہو وہ آستینے اُلٹ کے لگنے لگے کہ تم خود آئے ہو گے بنا میں نبوہت بنا میں اسلام اپنی حکومتیں مضبوط کرتے رہے اب کیسے پتا چلے کہ نبوہت والا کون حکومت والا کون حسین نے کہا کہ گھبرا نہ نہیں کربلا کے میدان میں الگ کر دوں گا جو حکومت والے ہوں گے ابو سفیان کے پوتے کے ساتھ رہیں گے جو نبوہت والے ہوں گے محمد کے نواسے کے ساتھ یدید کا جو آتنگواد تھا ہر ایک سے بیعت لے رہا تھا ہر ایک کو قدل کر رہا تھا انسانیت کا خون بہا رہا تھا اُس آتنگواد کے خلاف اگر کسی نے پہلی آواز بلند کی ہے تو وہ حسین ابن علی ہیں اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلے مکہ پہنچے حج کو عمرے سے بدلہ دوسری محرم سنکسہ ہجری کو سرزمین کربلا پہ پہنچے لشکر پہ لشکر آنے لگے اگر کوئی حکومت بنانے لگنے جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دو بادشاہوں کی لڑائی تھی چھ مہینے کا بچے کو نہیں لے جاتا تیرہ برس کے یتیم کو نہیں لے جاتا ہے آٹھ اور دس برس کے بچوں کو نہیں لے جاتا ہے چار برس کی بچی کو نہیں لے جاتا ہے اپنے ساتھ میں بہنوں کو اہلِ خانہ کو نہیں لے جاتا ہے ہاں لشکر پہ لشکر آتے رہے اور ساتھی محرم کو خیامِ حسینی میں پانی ختم ہو گیا یہ آدھی کی تاریخ ہے ساتھوی محرم آدھ کی تاریخ حسین کے خیموں میں آلہ تاش آلہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس اللہ اللہ پانی تو اس وقت سے بند ہوا تھا جب حسین کے خیمیں دریا سے ہٹائے گئی تھی ساتھوی تاریخ وہ تاریخ ہے یعنی آج ہی کی تاریخ ساتھوی محرم کہ خیامِ حسینی میں پانی ختم ہو گیا اللہ اللہ حسین کیا کرے محمت کے گھر کے بچے پیاسے ہیں چھوٹے چھوٹے بیالیز بچے سکینہ ان بچوں کی نمائندگی کر رہی ہیں آلہ تاش آلہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس لالہ آج کی تاریخ جناب قاسم سے منصوب ہے آج یتیمِ حسن کا تذکرہ ہوتا ہے آئیے یتیمِ حسن کا تذکرہ کروں قاسم تیرہ برس کے تھے تیرہ برس کا سندھا شبِ آشور جب حسین فرست شہدہ پل کے سنا رہے تھے تو کہنے چچا کیا فرست شہدہ میں ہمارا نام نہیں ہے حسین نے جب فرست شہدہ پڑھ کے سنائی تو کہا چھتا کیا میرا نام نہیں ہے کہا قاسم تمہارا بھی نام ہے تمہارے چھوٹے بھائی علی ازغر کا بھی نام ہے علی ازغر کا نام سنا یہ شہدادہ اٹھا کہا چھتا کیا آدھا خیمے میں آ جائیں گے کہا نہیں میرے لال آدھا خیمے میں نہیں آئیں گے میں جاؤں گا علی ازغر کے لیے سوالیں آپ کرو شبِ آشور گزری آشور کا صغیرہ آیا اللہ کی سرکار میں قربانیوں کا سلطلہ جاری ہوا حسین نے دوستوں کی قربانی دی عزیزوں کی قربانی دی رشتہ داروں کی قربانی دی اور اس کے بعد دل کے ٹکڑے قربان ہونا شروع ہوئے اور انہوں محمد کے لاشے آ چکے موسیقا